ہمارے ایک ٹریننگ سیشنز جولائی اور اگست میں شروع ہو رہے ہیں جو لوگ بھی آسٹیج فارمنگ کی حوالے سے ٹریننگ لینا چاہے وہ ہم سے رابطہ کریں اور اپنی ریجسٹریشن کروائیں پھر جیسے جیسے مختلف گروپس بنتے جائیں گے ہم ان کو باقاعدہ ٹرین کریں گے اور جو بھی ایکسپرٹیز ہمارے پاس گوشتہ بارہ پندہ سال کی ایکسپرٹیز ہیں وہ ان سے شیئر کریں گے پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ فارمر ہم سے رابطے میں رہیں کئی فارمر ایسے ہوتے ہیں مثال کے دور پر وہ جب چک لے کے گئے بعض دفعہ چھوٹی موٹی رقم رہ جاتی ہے وہ ادار کر جاتے ہیں یا بعض دفعہ کوئی دفعہ میڈیسن لیں انہوں نے اور وہ اس کی پیمنٹ نہیں کی تو اس کے بعد وہ دوبارہ رابطہ ہی نہیں کرتے کہ کہیں ہم سے وہ پیمنٹ نہ مانگ لیں اب اس پچاس آر کے پیچھے یا دس آر کے پیچھے وہ رابطہ چھوڑ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ ان کے پاس اس سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے لہٰذا اگر کوئی مجبوری ہے تب بھی اب ہم سے رابطے میں رہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور الحمدللہ ہم نے اب تک ہر ممکن حد تک سپورٹ کیا ہے اور اب اس کی جو مارکیٹنگ ہے اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ جو پہلے ایک ایسوسیشن بنی تھی آسٹیج ایسوسیشن آف پاکستان وہ لوگ ایکٹیب ہو گئے ہیں کچھ اور لوگ بھی اس میں آ رہے ہیں تو ایک پریکٹیکل سولوشن ہم ایسا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی مدد جہاں تک ہو سکے ٹھیک ہے ورنہ ہم اپنے بلبوتے پہ بھی اس کی مارکیٹ ڈیویلپ کریں اس وقت آسٹیج میٹ کی مارکیٹ بہت اچھی ڈیویلپ ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ہر علاقے میں ہر شہر میں ہر ڈسٹرک میں آسٹیج میٹ آویلیبل نہیں ہے اب اس کو آویلیبل کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ پوائنٹس آئی ہیں مختلف شاپس پہ آسٹیج میٹ آویلیبل ہونا چاہیے اس میں ہم اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں جو آپ لوگ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کریں اگر آپ خود اس کی کوئی میٹ شاپ بنانا چاہیں تو بھی ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو فری آف کانسٹ ٹرین کریں گے اگر آپ اس کو اپنے علاقے میں جسٹ ویکلی بیس پہ ایک آناؤنس کر کے اور برڈ سلوٹر کرنا چاہیں اس میں آپ کی سپورٹ کریں گے جو بھی آپ کو ہم سے سپورٹ چاہیے ٹیکنیکلی ہم آپ کو دیں گے گائیڈ لیند دیں گے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آنے والے چھے آٹھ مینے ہیں اس میں یہ چیزیں بہت آگے بڑھیں گی اور اب جو مسائل ہیں وہ کم ہوں گے ایک بات یاد رکھیں کچھ لوگ ہم بہت سارے لوگوں سے اس کو بائی بیک بھی کرتے ہیں گورنمنٹ نے بھی آناؤنس کیا تھا لیکن بوجود انہوں نے نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا احتمال تھا کہ ممکن ہے کہیں جب ایمپلائیز لیندین میں انوالو ہوں گے تو کرپشن والا ایک دروازہ کھل جاتا ہے لہٰذا لائیو سٹاک نے اس کو آناؤنس کرنے کے باوجود ڈیریکٹلی خریداری نہیں کی لیکن خریداری میں وہ سپورٹ ضرور کرتے رہے اس کی سیل میں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اب اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے دوست اگر وہ ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کرتے ہیں کئی لوگ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہم باؤنڈ ہوتے ہیں لیکن ادر وائز آپ اس کو اپنے طور پر مارکیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بندے کے خریدنے سے یا ایک کمپنی کے خریدنے سے یا ایک گورنمنٹ کے ادارے کے خریدنے سے بائی بیک کرنے سے یہ انڈسٹری گروہ نہیں کرے گی وہ سیچوریشن میں آ جائے گی چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی اگر ہم نہیں لیتے آپ سے بائی بیک کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اور چینل کھلے گا کوئی اور آ کے لے گا آپ خود ایفرٹ کریں گے انڈسٹری تب گروہ ہوگی جب بہت سارے پلیئرز اس میں آئیں گے لہذا اس کی سیل اور اس کی جو میٹ کا آگے مارکیٹ اس پر پوٹینشل بہت زیادہ ہے گریجولی دن بدن یہ آگے اس کے مارکیٹنگ بڑھ رہی ہے آسانیاں ہو رہی ہیں اب یہ ایس اوز پاکستان جو آسٹریچ ایسوسیشن آف پاکستان ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں ایسوسیشن کی نام سے یا اپنے انڈیویڈیو لیول پہ وہ ایفرٹ بھی جب پوزیٹیو اس میں جائیں گی یا ہوگی تو چیزیں خود بخود آسان ہو جائیں گی جیسے جیسے یہ اس کے پوائنٹس بنیں گے آسٹریچ کی سیل آسان ہو جائے گی ابھی اس کا والیم بہت تھوڑا ہے ابھی اس کی ایکسپورٹ میں بھی ہم پلیننگ ضرور کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے بہت ساری سیٹیفکیشنز انوارڈ ہیں وہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے آگے بڑھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آسان ہو جائیں گی ابھی فارمرز کو جو بھی فارمر ہے اس کو صرف ایک چیز پر فوکس ہونا چاہیے نمبر ون پوری نوہو لے پوری ٹریننگ لے اور وہ پہلے لے غلطی ہونے کے بعد نقصان ہونے کے بعد اس کا کوئی مداواہ نہیں کیا جا سکتا پہلے ٹریننگ نوہو پوری لیں پھر اس کے بعد آپ چکس لیں پھر اس کے بعد جب چکس لے لیے اب آپ کا کام صرف ایک ہی ہے کہ اس کی پروپر گروتھ کریں اس کی پروپر کیئر کریں کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے جانور تیار کیے لیکن ان کی کوالٹی وہ نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم خود بھی ایسے جانور لیتے ہوئے آوائٹ کرتے ہیں کہ وہ سال کا برڈ ہو گیا لیکن اس کا وزن ابھی ساٹھ ستر کلو بھی نہیں ہوا اور وہ مٹی کھا رہے ہیں ان کو فیڈ پروپر نہیں دی جا رہی تو جب تک آپ فیڈنگ پروپر نہیں کریں گے اس کی کیئر نہیں کریں گے کسی بھی لیول پہ جب تک ایک جانور آپ کے پاس کھڑا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پروپر کیئر کریں اچھا جانور اچھے وزن والا برڈ اچھے وزن والا جو پرندہ ہے وہ آپ کو اچھا ریٹ دے گا اور جو برڈ ٹھیک نہیں ہے وہ آپ کو اچھے ریٹ نہیں دے گے سارے فارمرز ایک جیسے نہیں ہوتے بہت سارے اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پروپر کیئر نہیں کرتے لیکن ایسے لوگوں کو بھی آپ کو چاہیے ہمیں چاہیے ایک فورس کریں کہ اس کے بغیر وہ اچھے ریزرٹس نہیں لے سکتا اس حوالے سے آپ کو جو بھی گائیڈ لیند کی ضرورت ہو آپ ہم سے رابطہ کریں اور لاہور میں ہمارے آفس میں رابطہ کریں یا ہمارے فارم پر رابطہ کریں ملٹیپل بہت سارے لوگوں کو رابطہ کرنے میں مشکلات آتی ہیں کیونکہ ہمارے اوپر اوورال تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں ہزار ہا لوگ ہیں جو رابطے میں ہوتے ہیں تو اب ہم اس طفعہ ان کے لیے ایک الہدہ سے سیٹ اپ بھی بنا رہے ہیں تاکہ ہر بندے کی ایکسیس آسان ہو جائے پھر امید ہے کہ اب آپ اس فارمنگ میں مزید بہتر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ